اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر 11 اور اس میں ہم لوگوں نے پریویس لیکچر میں سیکھا تھا فرسٹ لاؤف تھرمو ڈائنمکس آج کی لیکچر میں ہم فرسٹ لاؤف تھرمو ڈائنمکس کی ہی کنٹینویشن کے ساتھ ساتھ اس کے دو پروسیسز کو پڑھیں گے جن میں ہم فرسٹ لاؤف تھرمو ڈائنمکس کو اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں آئیسو تھرمل پروسیس اور ایڈیابیٹک پروسیس تو چلیں چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف اور لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو سٹوینٹس آج کی لیکچر میں ہم فرسٹ لاؤف تھرمو ڈائنمکس کی بیس پہ کچھ پروسیسز جو ہیں انہیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان پروسیسز کو ڈیفائن بھی کریں گے ان کے گرافز کو بھی دیکھیں گے اور ان کو فرسٹ لاؤف تھرمو ڈائنمکس کی ٹرمز میں دیکھیں گے لیٹس پورس ٹوینٹس یہاں پہ ایک کانٹینر موجود ہے یہ سب سے پہلے جو آپ کو کانٹینر نظر آ رہے ہیں لیٹس پورس ٹوینٹس اس کانٹینر کے اندر ہم لوگوں نے ایک آئیڈیال گیس جو ہے وہ پلیس کی لیا اب اس گیس کی وجہ سے یہ کانٹینر اس وقت ایکولیبریم کی سٹیٹ میں ہے ایکولیبریم سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ جو پسٹن ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اسے موویبل رکھا ہوتا ہے تو یہ اوپر اور نیچے جا سکتا ہے قارڈنگ ٹو دا پریشر اب یہاں پہ جو گیس کا پریشر تھا جو اس کے اوپر ایکزرٹ ہو رہا تھا اس کی بیسز پہ اس وقت یہ بیلنسٹ سٹیٹ میں موجود ہے یہ ایکولیبریم سٹیٹ میں موجود ہے نہ یہ اوپر جا رہا ہے نہ یہ نیچے جا رہا ہے یعنی اس کا جو ویڈ تھا ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں اس کو اس کے اندر موجود گیس کے اپورڈ پریشر میں بیلنس کیا ہوا ہے یہ ایکولیبریم سٹیٹ میں اس وقت موجود ہے لیکن یہ ہے موویبل ابسٹوئنٹس اگر ہم لوگ اس کی پوزیشن کو خود سے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم اس پسٹن کو اوپر کی طرف موو کروا دیتے ہیں آپ پرز کھینچ کے خود لے جاتے ہیں تو جب ہم اسے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو ہمارا جو والیم ہے اس کیس کا انکریز ہو جائے گا ہمیں پتا ہے کہ جب والیم انکریز ہوتا ہے تو والیم انکریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گیس کے ٹمپریچر کو ڈیکریز کر دی ہے اور جب گیس کا ٹمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی انٹرنل انرجی بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے تو اس کیس میں ایسا پاسیبل ہے کہ انٹرنل انرجی اس کی ڈیکریز ہو جائے اب سنٹس یہ تو ایک جنرل چیز ہے اگر میں اس کو ڈاؤنورڈز ڈائریکشن میں خود سے پوش کروں یعنی میں اس سسٹم کے اوپر ورک کرتا ہوں تو اوپر سے نیچے کی طرف جب میں اسے پوش کروں گا نیچے کی طرف لے کے جاؤں گا گیس کا والیم کم ہو جائے گا اور گیس کے اوپر ورک ہوگا اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہمارے سسٹم کا تمپریچر انکریز ہو جائے گا اور سسٹم کے تمپریچر انکریز ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ اس کی انٹرنل انرڈی بھی انکریز ہو جائے گی تو یہ ایک جنرل چیز ہے لیکن سٹرنٹس اگر ہم ایک نیکس لیول پہ چلیں اور ہم انہی پروسیس کو کریں لیکن اس طرح سے ان پروسیس کو کریں کہ ہم اس کی انٹرنل انرڈی کو چینج نہ ہونے دیں یعنی ہم اس کی تمپریچر میں چینج نہ آنے دیں تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں لیٹس پوز سٹرنٹس ہم اگلے اس کونٹینر کو دیکھتے ہیں اب اس کونٹینر کے اندر سٹرنٹس گیس موجود ہے اور گیس کے مولیکیولز ہیں اور اس وقت یہ ایکلیبریم سٹیٹ میں نہیں ہے ہم لوگوں نے اکر والے پسٹن کو اس وقت فکس کیا ہوئے اگر ہم اسے لوس کریں گے فرکشن لیس کنسیڈر کرتے ہوئے سے موگ ہونے دیں گے تو پھر یہ کچھ دیر میں ایکلیبریم سٹیٹ پہ پہنچ جائے گا اب سٹرنٹس لیٹس پوز یہ جو سسٹم ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو انسولیٹ کیا ہوئے یعنی اگر اس کی سائیڈز کو دیکھیں تو اس کی ساری سائیڈز جو ہیں وہ انسولیٹڈ ہیں یعنی یہاں پہ ہم نے انسولیشن کی کوئی ہیٹ یہاں سے انٹر نہیں ہو سکتی کوئی ہیٹ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی اسی طرح سے سٹرنٹس یہ جو دوسری سائیڈ ہے ہم نے اسے بھی انسولیٹ کیا ہوئے اور یہ جو پسٹن ہے اوپر سے ہم نے اسے بھی انسولیٹ کیا ہوئے اب سٹرنٹس اگر ہم لوگ ایسے کریں کہ اس پسٹن کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے اسے ٹائٹ کیا ہوا تھا اس کو بند ہوا تھا اس جگہ پر اگر ہم اسے ریلیز کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو گیس کے مولیکیولز موجود ہیں وہ ہر ڈائریکشن میں پریشر اگزرٹ کر رہے ہیں اور وہ پریشر جو ہے وہ گیس کے مولیکیولز اپورڈ ڈائریکشن میں بھی اس پہ اگزرٹ کریں گے اور جب وہ پریشر اگزرٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ پسٹن اوپر کی طرف موف کرنا شروع کرتے گا اب جب پسٹن اوپر کی طرف موف کر رہا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کی اپورڈ مومنٹ کی وجہ سے گیس کے والیم میں اضافہ ہوگا گیس کا والیم انکریز کرے گا اور جب والیم انکریز کرتا ہے تو ٹمپریچر ڈیکریز ہو جاتا ہے یہ وہی چیز ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھی کہ ٹمپریچر اس کا انکریز کر رہے ہیں اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کا ٹمپریچر اس کیس میں انکریز نہ کرے یعنی یہ اوپر کی طرف بھی جائے موف کرتے کرتے لیٹس پوز ٹرینٹس یہ موف کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچے جو میں ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ ریپریزنٹ کر رہا ہوں لیکن یہاں تک آتے آتے اس کا ٹمپریچر ہمیں انکریز نہیں کھونے دینا تو وہ ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں سسٹم نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کے نیچے یہ جو ریجن ہے جس کو ہم لوگوں نے ایمٹی چھوڑا ہوا تھا اگر یہاں پہ ہم لوگ کوئی ہات باڈی پلیس کر دیں یا ہائی ٹمپریچر ریزروائر پلیس کر دیں جہاں سے ہیٹ نکل کے اس کے اندر جا سکتی ہے تو لیٹس پوز ٹرینٹس کیا ہو کہ اس میں سے کچھ ہیٹ نکل کے ہمارے سسٹم کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جائیں اور اس ہیٹ کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں کیوں کا اب ٹرینٹس امیجن کریں کہ اس گیس کے ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے جتنا ٹمپریچر ڈیکریز کر رہا تھا ہیٹ کے اس سسٹم میں انٹر ہونے کی وجہ سے اتنا ہی ٹمپریچر اس کا انکریز کرنا شروع کرتے ہیں یعنی ایکسپینشن کی وجہ سے جو ٹمپریچر ڈیکریز ہو رہا تھا ہیٹ کے انٹر ہونے کی وجہ سے وہ ٹمپریچر انکریز ہو جائے یعنی اوور آل اگر ہم لوگ کہیں کہ یہ پروسس بہت سلو کر رہے ہیں ہم لوگ اتنا سلو سلو کہ آہستہ آہستہ اسے ایکسپینڈ ہونے دے رہے ہیں ایکولیبریوم پوزیشن میں اور اسی طرح سے بہت سلولی سلولی تھوڑی تھوڑی ہیٹ اس کے اندر انٹر ہو رہی ہے تو سٹوڈنٹس جتنا ایکسپینشن کی وجہ سے تیمپریچر ڈکریز ہو رہا ہوگا اتنا ہی ہیٹ کے انٹر ہونے کی وجہ سے تیمپریچر انکریز بھی ہو رہا ہوگا تو اگر ہم یہ کہیں کہ اوورال اس کیس میں تیمپریچر میں کیا چینج آ رہا ہوگا تو ہم لوگ سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں ہمارا تیمپریچر چینج نہیں ہو رہا ہمارا جو تیمپریچر ہے وہ کانسٹنٹ ہے اس کیس میں یعنی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تی یہاں پہ کانسٹنٹ رہا اب اگر تیمپریچر کانسٹنٹ ہے تو سٹوڈنٹس ہم لوگ جانتے ہیں کہ تیمپریچر تو انٹرنل انرڈی کو رپریزنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہماری انٹرنل انرجی میں بھی کوئی چینج نہیں آرہا اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہماری چینج انٹرنل انرجی گیلٹا یو اس کیس میں زیرو ہو جاتی ہے تو سرنٹس یہ پروسس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ایک گیس کو ایکسپینڈ ہونے دیا اور پھر اس کی ایکسپینشن اس طرح سے کی کہ اس کے ٹمپریچر میں کوئی چینج نہیں آیا اس کی انٹرنل انرجی میں کوئی چینج نہیں آیا اب سرنٹس ایک اور ایکسپینشن یہاں پہ لیتے ہیں پھر اسی طرح کے سسٹم کو ہم لوگ یہاں پہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں سرنٹس انسولیشن اس کی سائٹس پہ ہم لوگوں نے اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے کہ یہ سسٹم بھی ایسا ہے کہ اس میں نہ تو ہیٹ اس کی سائٹس سے انٹر ہو سکتی ہے نہ لیو کر سکتی ہے اسی طرح جو اس کا اپر انڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس اسی طرح سے موجود ہے اب سرنٹس اگر اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے آئیڈیل گیس رکھی ہو اور وہ گیس ایکلیبریم میں ہو اور ہم یہ چاہیں کہ ہم ایکسٹرنلی اس پہ ورک کریں یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپورڈ ڈائریکشن سے اس پہ فورس ایگزرٹ کرتے ہیں اور اس فورس کی وجہ سے اس پسٹن کو پش کر کے ہم لوگ نیچے لے جاتے ہیں یعنی یہ پسٹن لیٹس فورس سرنٹس ہم اس جگہ پہ لے آئے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا ہم لوگوں نے گیس کو کمپریس کر دیا سسٹم کے اوپر ورک کیا اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کیس میں اگر سسٹم پہ ورک کیا جائے گا تو اس میں گیس کا والیم ڈیکریز ہونے کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر انکریز ہو جائے گا یعنی ہم یہاں پہ ٹمپریچر اور انٹرنل انرجی اس وقت انکریز کر رہے ہیں لیکن سٹنٹس اگر ہم یہاں پہ بھی چاہیں کہ ہم نے ٹمپریچر یا انٹرنل انرجی اسے چینج نہیں ہونے دینا تو اس کا کیا میتھرڈ ہے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں سٹنٹس کہ اس کے نیچے یہاں پہ ہم لوگ ایک LTR پلیس کر دیتے ہیں اب LTR کیا ہے سٹنٹس LTR ایک لوو ٹمپریچر ریزروائر ہے یہ ایک تھنڈی باڈی ہے ہم اسے کولڈ باڈی بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک کولڈ باڈی ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ پلیس کر دی اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہیٹ جو ہے وہ میشہ ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی ڈائریکشن میں ٹرائول کرتی ہے اب سٹنٹس کیا ہوگا کہ جیسے اس کا ٹمپریچر انکریز ہوا تو یہ جو LTR ہے یہ کچھ ہیٹ ہمارے سسٹم میں سے کھینچ کے اپنے اندر لے جائے گا ہم اس ہیٹ کو کیوں کا نام دے دیتے ہیں اب سٹنٹس جب ہیٹ سسٹم سے نکل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سسٹم کا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈگریز ہونا شروع ہو جائے گا اب سٹنٹس اگر اس اگزمپل کو بھی سامنے رکھیں تو جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ہم بہت آہستہ آہستہ اسے ایکسپینڈ کر رہے تھے اب اسی طرح اگر ہم اسے بھی بہت آہستہ آہستہ کامپریس کریں کہ جتنا ٹمپریچر اس کا انکریز ہونا ہے اتنی ہی ہیٹ یہاں سے نکل کے LTR میں جانا شروع کر دے تو اوورال ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس سسٹم کا ٹمپریچر چینج نہیں ہوگا تو اس کیس میں بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ کیا ہوا ٹمپریچر جو ہے وہ کانسٹنٹ رہ گیا یعنی یہاں پہ بھی جو چینج ان انٹرنل انرجی ہے وہ بھی ہمارے پاس سٹوڈنٹس زیرو ہوئی کیونکہ نہ ٹمپریچر بڑا ہے اور نہ ہی ٹمپریچر کم ہوا ہے تو چینج ان انٹرنل انرجی زیرو ہو گئی اب یہ جو دو پروسیس آپ لوگوں نے دیکھے ان دونوں پروسیس میں ایک میں ایکسپینشن ہوئی گیس کی اور ایک میں گیس کی کمپریشن ہوئی لیکن جو دونوں پروسیس میں چیز کامن تھی کانسٹنٹ تھی وہ یہ تھا کہ ان کا جو ٹمپریچر یا انٹرنل انرجی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آیا تو سٹوڈنٹس اس طرح کے پروسیس جس پروسیس کے اندر ہم لوگ انٹرنل انرجی یا جو ٹمپریچر ہے اسے کانسٹنٹ رکھیں ٹمپریچر کو چینج نہ ہونے دیں تو اس طرح کے پروسیس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں آئیسو تھرمل پروسیس تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایکسپل ہے آئیسو تھرمل پروسیس کی میں یہاں پر سٹوڈنٹس اس کو لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ آئیسو تھرمل پروسیس کیا ہوتا ہے آئیسو تھرمل پروسیس سٹوڈنٹس ہم اس کو اس طرح سے ریفائن کر سکتے ہیں آپ پروسیس پروسیس in which تمپریچر تمپریچر of the system remains constant ایک ایسا پروسیس جس کے اندر ہمارے سسٹم کا تمپریچر constant رہتا ہے ہم اسے نام دیتے ہیں آئیسو تھرمل پروسیس کا تو یہ جو دونوں ایکزیمپلز ہیں یہ آئیسو تھرمل پروسیس کی ہیں یعنی آئیسو تھرمل کمپریشن بھی ہو سکتی ہے اور آئیسو تھرمل ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے یہ پہلا آئیسو تھرمل ایکسپینشن تھا اور جو دوسرا تھا وہ آئیسو تھرمل کمپریشن تھا اب اگر اس کی میتھمیٹیکل فارم کی بات کریں تو سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے اقارڈنگ ٹو فرس لا آف اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس ہیٹ جو ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو رہی ہے اور ایک کیس میں ہیٹ سسٹم میں سے نکل رہی ہے یعنی کیو اس پریزنٹ اور اگر ڈبلیو کی بات کریں تو اس کیس میں سسٹم نے ورک کیا ہے اور اس کیس میں سسٹم پہ ورک کیا گیا یعنی ورک بھی ہو رہا ہے لیکن دونوں کیسز میں جو چینج انٹرنل انرجی ہے وہ زیرو ہے یعنی ہم لوگ ڈیلٹا یو جس کو ہم لوگوں نے یہاں بھی دیکھا زیرو اور یہاں بھی دیکھا زیرو اس کی ویلیو اگر اس جگہ پہ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں سٹوینٹس تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کیو اس ایکول ٹو زیرو پلس ڈبلیو یا ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں کیو اس ایکول ٹو ڈبلیو تو یہ سٹوینٹس بہت تھی انٹرسٹنگ سا ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا کہ اگر ہمارے پاس ایک آئیسو تھرمل پروسس ہو تو آئیسو تھرمل پروسس میں جو ہیٹ سسٹم کو دی جاتی ہے وہ ہیٹ ساری کی ساری اس کے ورک کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے اس کی انٹرنل انرجی کو چینج نہیں کرتی کیونکہ فرس لاو تھرمو ڈائنمکس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو ہم ہیٹ سپلائے کرتے ہیں اس ہیٹ کا کچھ حصہ اس کی انٹرنل انرجی کو چینج کرنے میں یوز ہوتا ہے اور کچھ ورک کرنے میں اب انٹرنل نرجی تو چینج ہوئی نہیں اس کا مطلب ہے ساری کی ساری ہیٹ کس کام میں یوز ہو رہی ہے یہ اس کے ورک کرنے میں استعمال ہو رہی ہے تو سٹرنٹس اگر ہم اسی پروسس کو گرافیکل فارم میں دیکھیں تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں لیٹس پوز سٹرنٹس ہم گراف پلوٹ کرتے ہیں اور اس گراف میں ہم ہمارے پاس جو ایکس ایکسز ہے اس ایکس ایکسز کے اوپر ہم لوگ والیم کو لے لیتے ہیں یعنی لیٹس سے رائٹ کی طرف جائیں گے تو ہمارا والیم جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا اور جو وائی ایکسز ہے سٹرنٹس اس کے اوپر ہم لوگ پریشر کو لے لیتے ہیں یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو ہمارا پریشر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اب سٹرنٹس let's suppose ہم اس example کو یہاں پہ plot کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرنٹس let's suppose شروع میں دیکھیں تو ہمارے پاس pressure کی بھی کچھ نہ کچھ value ہوگی اور ہمارے پاس volume کی بھی کچھ نہ کچھ value ہوگی اب سرنٹس let's suppose initially ہمارے پاس جو pressure اور volume تھے وہ اس جگہ پہ موجود ہیں یعنی اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو اس جگہ پہ ہمارے پاس جو volume ہے وہ v1 تھا اور اس جگہ پہ ہمارے پاس جو pressure ہے اسے ہم لوگ v1 کا نام دے دیتا ہے اور سرنٹس جب یہ gas expand کی جب نیچے سے اوپر کی طرف گئی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو volume ہے وہ increase کا ہے یعنی ہم right side کی طرف shift ہوں گے اور اگر ادھر ہی pressure کی بات کریں تو کیونکہ expansion ہوئی اور expansion کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ pressure ہمارا decrease ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس case میں کیا ہوگا کہ volume ہمارا increase ہو رہا ہے اور pressure ہمارا decrease ہو رہا ہے اور let's suppose trends ہم اس جگہ پہ کہیں آ جاتے ہیں جس جگہ پہ ہمارا volume جو ہے وہ v2 ہے increase کر کے اور جو ہمارا pressure ہے students وہ اس جگہ پہ ہے جسے ہم لوگ p2 کا نام دے رہے ہیں اور اگر اس کے path کو ہم لوگ trace کریں تو students اس طرح کا ایک path بنتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے volume بڑھتا جا رہا ہے ویسے pressure decrease کرتا جا رہا ہے اور students اس میں temperature کیا ہے constant ہے اور temperature جہاں پہ constant ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ boils لا جو ہے apply کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس case میں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں students کہ ہمارے پاس p1 v1 is equal to p2 اور v2 یہ students ہمارے پاس boils لا ہے جسے ہم لوگ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ t جو ہے وہ constant ہے اور پھر students یہ کیونکہ ایک آئیسو thermal process ہے ایک ایسا process ہے جس میں temperature change نہیں ہو رہا اور اس میں جو یہ graph بنتا ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ بنایا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے students اس graph کو اس curve کی shape کو ہم لوگ نام دیتے ہیں آئیسو تھرم یہ students آئیسو تھرم کہلاتی ہے یعنی یہ جو graph کی shape ہے یہ آئیسو تھرم ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آئیسو تھرمل process میں pressure اور volume کے درمیان graph بنایا جائے گا ہم اس graph کو آئیسو تھرم کا نام دیں گے جیسے ہم لوگوں نے یہاں پہ نام دیا تو students یہ تو تھا آئیسو تھرمل process اب اسی طرح کا ایک اور process بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو discuss کرتے ہیں let's post friends ہمارے پاس ایک اور container یہاں پہ موجود ہے اب اس container کو بھی ہم insulate کرتے ہیں جیسے ہم نے پچھلے والی examples میں کیا تھا کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی یہ والی جو wall ہے اس کو ہم نے insulate کر دیا یہاں پہ جو یہ والی wall ہے ہم نے اس کو بھی ادھر سے insulate کر دیا اور پھر یہ جو اس کی top والی wall ہے یہ جو اس کا piston ہے ہم اسے بھی insulate کر دیتے ہیں اور additionally ہم اس کو bottom سے بھی insulate کر دیتے ہیں یعنی یہ ہر direction سے insulated ہے اور اس کے اندر gas ہمارے پاس موجود ہے اب اس gas کو کسی بھی direction سے کہیں سے بھی کوئی heat نہیں مل سکتی تو students اگر ہم اسے چھوڑ دیں یہاں پہ اور gas کے جو pressure ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ piston upward direction میں move کرنا شروع کر دے یہ اوپر کی طرف جب جائے گا تو let's suppose یہ volume increase ہوتے ہوتے اس جگہ تک پہن جاتا ہے اب students یہاں پہ دیکھیں اور اس increased volume کو اس کے ساتھ relate کر کے دیکھیں پہلے case میں جب volume increase ہوا تھا تو ہم نے نیچے سے heat دے دی تھی اور اس heat نے کیا کیا تھا اس کے temperature کو دوبارہ سے maintain کر دیا تھا temperature زیادہ کر دیا تھا اب اس case میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جب یہ اوپر جائے گا تو ہمارے پاس اس کا جو volume increase ہوگا اس کی وجہ سے temperature decrease ہوگا لیکن heat کا کوئی source یہاں پہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے temperature کو ہم دوبارہ سے constant کر سکیں یعنی اس case میں ہمارا temperature constant نہیں رہتا لیکن کونسی چیز constant ہے یہاں پہ students ہم لوگوں نے اپنے system کے اندر کوئی بھی heat جو ہے وہ enter نہیں ہونے دی ہمارے system میں heat نہیں گئی ہاں اس کی جو internal energy ہے اس میں change آ گیا work بھی ہوا اور internal energy میں بھی change آ گیا لیکن جو heat تھی اس کے اندر وہ ہم لوگوں نے enter نہیں کی تو اس لیے یہ process جو ہے ہمارے پاس اس case میں آئیسو thermal نہیں ہے اب اسی process کی اگر ایک اور form بھی ہم لوگ دیکھیں بلکل اسی طرح سے جیسے ہم لوگوں نے پچھلے والے process میں کیا ہم اس کو ہر طرف سے اس container کو insulate کر دیتے ہیں ہر direction سے جب students یہ insulate ہو گیا اور gas اس کے اندر بھی موجود ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس system پہ work کرتے ہیں کس طرح سے کہ upward direction سے ہم اس کے اوپر students force لگاتے ہیں اور اس force کی وجہ سے اس کا piston move کرتے کرتے نیچے کی طرف آ جاتا ہے کچھ اس طرح سے تو students یہاں پہ ہم نے gas کا جو volume تھا وہ decrease کر دیا جہاں پہ gas کا volume decrease ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے وہاں پہ temperature increase ہوتا ہے اب ادھر temperature increase ہوا اس case پہ ہم لوگوں نے نیچے ltr place کر دیا تھا کہ جتنا temperature increase ہو رہا تھا heat system میں سے باہر نکل جائے اور وہ temperature جو ہے دوبارہ سے پہلے والی value پہ آ جائے لیکن اس case میں ایسا نہیں ہو رہا اب heat system میں سے باہر نہیں نکل سکتی تو اس case میں temperature بڑھا ہی رہے گا internal energy increase ہو جائے گی جیسے اس case میں ہم نے دیکھا تھا کہ internal energy decrease ہو رہی تھی ہم لکھ بھی لیتے ہیں کہ اس case میں جو change in internal energy ہے ٹھیک ہے اور اس case میں جو ہمارے پاس change in internal energy ہے وہ positive ہے اس میں negative ہے اور اس میں positive ہے یہاں پہ decrease ہو رہی ہے اور یہاں پہ increase ہو رہی ہے اب students یہ دونوں processes جو ہیں وہ آئیسو thermal process نہیں ہیں یہ جو دونوں processes ہیں students ہم اسے ایک اور نام دیتے ہیں ہم ان processes کو کہتے ہیں adiabatic process جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جہاں پہ temperature constant رہتا ہے وہ آئیسو thermal process ہوتے ہیں اور ان دونوں processes میں temperature نہیں constant رہا بلکہ heat نہ system میں enter ہوئی ہے نہ system سے باہر نکلی ہے سادہ لفظوں میں heat remains constant تو ہم اس طرح کے process کو نام دیتے ہیں adiabatic process اس کو ہم define کر سکھیں heat enters اور leaves the system یہ ایک ایسا process ہے جس process میں نہ تو heat ہمارے system میں enter ہوتی ہے اور نہ ہی heat ہمارے system سے باہر نکلتی ہے تو students اگر first law of thermodynamics کو سامنے رکھیں تو جو heat ہے q وہ delta u plus w کے برابر ہوتی ہے اور اس case میں q تو students ہمارے پاس zero ہے تو اگر q zero ہو جائے گا تو ہم اس کی جگہ پہ zero لگاتیں گے اور delta u plus w ہمارے پاس یہ آ گیا اور پھر اس کو تھوڑا سا اگر ہم لوگ rearrange کر کے لکھیں students تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ work is equal to minus delta u تو یہ اس طرح کا students ہمارے پاس relation آ جاتا ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جیسا پہلے والا process تھا کہ جو heat ہم لوگ supply کرتے تھے وہ internal energy کو change نہیں کرتی تھی بلکہ وہ work میں convert ہو جاتی تھی اور اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ جو work ہے وہ internal energy کو change کرنے میں استعمال ہوتا ہے جیسے پہلے process میں جو gas نے work کیا تھا اس کی وجہ سے internal energy decrease ہو گئی تھی اور جو دوسرا work کرنے کی وجہ سے جو internal energy ہے وہ increase ہو گئی تھی اب students اگر اس کا بھی ہم لوگ graph plot کریں بلکل اسی طرح سے یہاں پہ students ہم لوگ لے لیتے ہیں volume کو اور جو ہمارے پاس y axis ہے students وہاں پہ ہم لوگ لے لیتے ہیں pressure کو اب students اگر اس کی پہلے والی example کو دیکھیں let's suppose students ہم یہاں پہ اس جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ ہمارا جو volume تھا اسے ہم لوگ v1 کا نام دے دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارا pressure تھا اسے ہم p1 کا نام دے دیتے ہیں اب students جب یہ expand کرے گا تو اس کا مطلب ہے volume تو بڑھے گا اور volume بڑھنے کی وجہ سے جو pressure ہے وہ decrease ہوگا اب students اس کا اور اس کا آپ نے comparison کرنا ہمارے پاس اگر isothermal expansion اور idiابیٹک expansion ان دونوں کا comparison کیا جا تو ایک slight difference جو idiابیٹک تھا جو آئیسو thermal تھا اس میں ہم لوگ نے نیچے سے heat enter کی جب heat enter ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ molecules کی kinetic energy increase کر جاتی ہے اب kinetic energy increase کرنے کا مطلب یہ ہے کہ molecules اوپر strike کر رہے ہیں اب ان کی striking ability میں تھوڑا سا اضافہ ہوگیا لیکن اس آئیسو thermal process میں جو pressure decrease ہوتا ہے وہ relatively کم ہے اور idiابیٹک process کے اندر جو pressure decrease ہوتا ہے وہ بہت زیادہ decrease ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم لوگ اس کے volume کے ساتھ pressure کا relation دیکھیں تو سٹوڈنٹس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں volume کے بڑھنے کے ساتھ جو pressure اور یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو curve بنتی ہے وہ کچھ اس form میں بن جاتی ہے اور سٹوڈنٹس یہ جو curve ہے یہ اس وقت بن رہی ہے جب ہمارے پاس heat constant ہے اور جب heat constant ہوتی ہے تو ہمارا جو boils لا اوپر ہم لوگوں نے لکھا تھا وہ اس form میں نہیں ایکویشن آپ لوگ کو یاد ہو گی ہم لوگوں نے اپنے پریویس چپٹر میں جب ہم speed of sound in air پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے adiabatic process کے لیے اس ایکویشن کو یوز کیا تھا اور یہاں پہ جو gamma لکھا ہوئے سٹوڈنٹس یہ ratio ہوتی ہے molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume اس کو ہم نے اسی چپٹر میں آگے جا کے ایک دفعہ پھر discuss بھی کرنا ہے ابھی آپ صرف یاد رکھ سکتے ہیں کہ gamma is equal to molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume اور سٹوڈنٹس اب اگر اس گراف کی بات دیتے adiabatic یعنی یہ adiabatic process کو represent کر رہی ہوتی ہے اگر ان دونوں کا comparison کریں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آئیسو thermal process کی curve ہے یہ adiabatic process کی curve سے اوپر رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ volume کے increase ہونے سے pressure اتنی زیادہ تیزی سے decrease نہیں ہوتا جتنا ہی ہوتا یہ جو الگ curves تھی میں نے ان کو سپر impose کیا تاکہ آپ کے لئے comparison آسان ہو جائے یہ ہمارے پاس آئیسو therm ہے اور یہ solid line ہے یہ adiabatic نیچے ہوتی ہے اور آئیسو therm اوپر ہوتی کیونکہ اس کے case میں جو pressure زیادہ change ہو رہوتا زیادہ جلدی decrease کر رہوتا اب اگر اس کی کچھ examples کی بات کریں adiabatic ایک ایسا process ہے جہاں پہ ہمارے پاس heat میں change نہ ہو heat system سے باہر بھی نہ نکلے تو اس طرح کا process ہے ہمارے پاس adiabatic process کہہ ہماری book کے اندر examples لکھ ہیں جب ہمارے پاس پیپر میں آئے گا تو آپ نے ان examples کو بھی mention کرنا ہے کہ جیسے اگر ایک tire burst کر جاتا ہے تو اس میں سے air باہر نکل جاتی ہے air expand کرتی ہے اور جو air کی expansion ہے وہ بھی adiabatic expansion ہے کیونکہ overall there is no change in heat heat میں کوئی adiabatic process کی اور کسی بھی جگہ پہ اگر rapid expansion یا compression ہوتی ہے ہمارے پاس air کی تو students وہ بھی ایک example ہوتی ہے ہمارے پاس adiabatic process کی تو یہ تھا students ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے first law thermodynamics کی base پہ دو processes کو explain کیا امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھائی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ